بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا آپ بھی کان ایسے طریقے سے صاف کرتے ہیں وہ طریقہ جو آپ کو ہمیشہ کے لیے بہرہ بنا سکتا ہے بہتر طریقے سے یا دروس طریقے سے کان صاف کرنے کا طریقہ ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یعنی کان کے اندر قدرتی طور پر ایسے مومی مادے موجود ہوتے ہیں جو کہ بیرونی اشیاء کو کان میں داخل ہونے سے نہ صرف روکتے ہیں بلکہ کان کے اندرونی پردوں کو بھی حفاظت کرتے ہیں جو کہ ایک جانب تو عالی سماعت ہوتے ہیں اور دوسری جانب انسانی جسم میں توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور اس کے اندر کسی بھی خرابی کا نجزہ ایک جانب تو سماعت کے زال ہونے کی صورت میں نکل سکتا ہے تو دوسری جانب انسان کو شدید ترین چکرانے بھی شروع ہو جاتے ہیں کان کی صفائی کے طریقے جو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں امریکہ کے ایکن سکول آف میڈیسن کے آنکھ، کان اور گلے کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر بورس کے مطابق غیر محفوظ طریقے سے کانوں کی صفائی سے اس کے اندر کے پردے اور اندرونی ہڈیوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس سے کان کے اندرونی حصوں میں شدید انفیکشن ہو سکتا ہے جس سے شدید چکر آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سماعت کے زال ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ یہ کہ کانوں کی روزانہ صفائی کرنا بعض صفائی پسان لوگ جسم کے دوسرے حصوں کی صفائی کی طرح کانوں کی صفائی کو بھی سمجھتے ہیں اور اس لیے وہ روزانہ کانوں کی صفائی کسی نہ کسی ذریعہ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر اس طریقے سے وہ کان میں موجود سیرومن نامی کیمیائی مادے کو نکال دیتے ہیں جو قدرتی طور پر کان کے پردوں کی حفاظت کے لیے موجود ہوتا ہے اور کان میں کسی بھی انفیکشن کی روک تھام کرتا ہے جس کی وجہ سے کان میں انفیکشن ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور پردے کو نقصاد پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے نمبر دو پہ ہے کان کی صفائی کے لیے نوگدار چیز کا استعمال ناظرین بعض افراد ہر نوگدار چیز کان میں ڈال کر اس کی صفائی شروع کر دیتے ہیں اور ایسے کرتے ہوئے ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ بہت باریک بینی اور نزاکت سے کان کی صفائی کر رہے ہیں مگر حقیقت میں اس طریقے سے وہ کان کے نازک قصوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اس سے نازک پردے میں سراکھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کی سماعت ضائع بھی ہو سکتی ہے ناظرین کارٹن باندھ کا استعمال ناظرین کارٹن باندھ جس میں ایک سائٹ پر روئی کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے کان کی صفائی کو محفوظ طریقہ سمجھا جاتا ہے مگر اس طریقے سے کان کا میل کارٹن باندھ کے ساتھ باہر آنے کی بجائے اندر کی طرف چلا جاتا ہے اور کان کے پردے کے ساتھ انفیکشن کا باعث بن جاتا ہے جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پانی کی سرنج کا استعمال ناظرین عام طور پر اس طریقوں کو لوگ محفوظ ترین طریقہ سمجھتے ہیں اس میں کلیل مقدار میں کان میں پانی ڈال کر روئی یا کسی نرم کپڑے سے کان کو صاف کر دیا جاتا ہے مگر کان میں نمی رہ جانے کی ضرورت میں یہ طریقہ بھی انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے کان کی صفائی کا دوس طریقہ اللہ تعالی نے کانوں کی قدرتی طور پر صفائی کا انتظام رکھا ہے ایک صحتوان جن صاحب جب کھانا چباتا ہے تو کانوں کا میل اس کے جبرے کی حرکت کے سبب باہر آ جاتا ہے جس کو نرم کپڑے سے صاف کر کے نکالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کانوں کی صفائی کے لیے ہر چھ مہینے کے بعد ڈاکٹر کو دکھانا بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے اور باقاعدہ کسی ماہر سے کان کی صفائی محفوظ ثابت ہوتی ہے جی ناظرین کیسے لگے آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو ایسی معلوماتی ویڈیو اصل کرنے کے لیے میرے چینل گھر کا ڈاکٹر کو